موسیقی 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 نہ سیاست میں نہ کسی بھی صحبے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہماری سوسائیٹی میں انصاف نہیں ہوگا اور میریٹ پر سیلیکشن نہیں ہوگی ہماری پرابلم کبھی بھی سولف نہیں ہو سکتی اور جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو وہاں پھر ہر چیزیں نیچے سے ہر غلط چیزیں بڑی چیزیں زنم لیتی رہتی ہیں تو اگر ورکنگ کرنی ہے ہم کو تو پہلے ہم یہی ورکنگ کریں کہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے ملک میں انصاف ہو میریٹ پر سب چیزیں ہو لوگوں کو انصاف ملے اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کو جادہ کس جگہ پر کام کرنا ہے یوکیسن پر کتنا کام کرنا ہے فلاں چیز میں کتنا کام کرنا ہے لیکن جب تک یہ چیز نہیں ہوگی آپ کتنے بھی اوپر کام کرنے ہیں اچھے اچھے لیکن یہ بیسک آپ کی یہ جو اگر نہیں ہے میں سب اس طرح ایگزامپل دوں کہ آپ ایک بلڈنگ بنانی ہے اور اس کی فاؤنڈیسن آپ نے کمزور رکھ دو تو اس کے اوپر آپ جتنے بھی فلور دالیں گے ایک دن وہ گر جائے گی تو بیسک چیز یہ ہے انصاف ہماری سوسائیٹی میں نہیں ہے اور جب تک انصاف نہیں ملے گا میریٹ پر سیلیکسن نہیں ہوگی ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے آپ کے طرح خاطرہ آنانا عاصم صاحب جس طرح اقبال ایڈوانی صاحب نے کہا اور ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں پر اس حوالے سے میں آپ سے گفتو کر رہا تھا پرگام پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے معذوروں کے حوالے سے بھی کام کیا آپ ذرا سا تھوڑا سا اپنا انٹرڈیکشن کرائیں تاکہ میرے وہ ناظرین جو آپ کو سنے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ذرا سا آپ کے بارے میں پتا چلے پھر اس کے بعد میں سوال کے سلسلے پر بڑھاتا ہوں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا میں نے سماجیات کی تعلیم لی عمرانیات کی سوشولوجی کی جامعہ کراچی سے پڑھائی وہاں پر اور اس کے بعد پھر میری ایک شکہ فیلوشپ ہوئی کہ جس میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کیا عوامل چامل ہوتے ہیں اور ریاستوں کی گوڈ گورننس کے لیے کون کون سے ناصر ہوتے ہیں جس میں ایک نظام کے تحت تمام لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لا سکتے ہیں اور ان کو یک سا مواقع میں اثر ہوتے ہیں تو میرا پروگرام تھا پھر میں نے آئی ویل پی فیلوشپ کی اور اس کے ساتھ قانون سازی کی مختلف بچوں کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے اور خواجہ سراؤں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ جو افراد باہم معذورین ہیں ان کے حوالے سے اور تربیت کاری کا کام کیا جو پارلیمنٹیرین سے لے کے یوڈیشری سے لے کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ جس میں ہمارے مذہبی لیٹران بھی تھے اور پاکستان میں جو ادم تشہدد کا بیانی آئے اس کے لیے اس تحقام پاکستان کے لیے میں نے بحثیت کنسلٹنٹ کام کیا تاکہ اس پرچم کے نیچے ہم کس طرح ایک رہ سکتے ہیں اور اپنی تمام طرح توانائیاں اپنے ملک کے سپورٹ کر کے آنے والے پاکستان کو خوشحال اور مستحقم پاکستان بنا سکتے ہیں اچھا آپ سے میں یہ سوال کروں سب کے مثال کے طور ہمارے صرف ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں مرزا اختیار صاحب پاکستان بیپس پارٹی سے اسلام علیکم حضرت کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ اختیار بھئی اسلام علیکم یہ میرے ساتھ رانہ عاصف حبیب صاحب بھی ہیں آج کہتے ہیں ہمارے مہمان ہیں اور اقبال ایڈوانی صاحب بھی ہمارے بزنسمن بھی اور ما شاء اللہ بڑے انیلسٹ ہیں یہ بھی آپ سے سلام اچھا میں آپ سے یہ سوال کرنے چلوں پاکستان بیپس پارٹی کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں ماشاء اللہ بین ازیر بھٹر صاحبہ کے ساتھ آپ کافی عرصہ گزار چکے سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر تھی نظر ہے آپ کے اور اس وقت جو موجودہ صورت آلیس پر میں کہوں گا کہ بڑھتی ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسی منصوبہ بندی ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی اگر یہ کہے کہ واقعی ہم نے اس کے پر کام کرنا شروع کر دیا تو کیا ایسا اقدام کریں آپ پاکستان بیپس پارٹی کا ایجندہ ہے ہمارے موٹ کے آبادی دی سے سرطاری سے بڑھ رہی ہے ہمارے برسائل اس کی جازت نہیں دیتی اور اس کے لیے پاکستان بیپس پارٹی کا ایجندہ ہے جو ہم سندھے اور اب کورس موٹ میں جو ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آبادی دی سے سرطار سے بڑھ رہی ہے وہ مسائل نہیں ہے ہمارے نہ ہمیں پرائمند دے سکتے ہیں نہ جو کریشن کر سکتے ہیں نہ ہمیں پرائمند دے سکتے ہیں لہذا دوسرا ہر ہے یہ کہ ہمارے باڈی کو کنٹرل کر کے سجل حالکہ اس پر میرا پوانچ افیو ڈیفرنس ہے آج کے لیے دنیا میں وہ موالی ان کی آبادی باری ہے ان کو باری مارکت کا نام دیکھئے اس میں دنیا میں سرمایہ داری ہو رہی ہے باری مارکت بھی انڈیا کو کہتے ہیں باری مارکت چینہ کو کہتے ہیں تو پاکستان کی بھی اگر باری مارکت بنتی ہے تو جو ہے پاکستان کی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مصلا نہیں ہے لے کے ہمیں اپنے مسائل کی مطابق تہلہ ہوگا آئے ہم مسائل کی مطابق تہلی تو ہمارے ملک کی اکانومی بھی کوئیس سے ہوگی اور ہمارے ملک میں گربت جو ہے وہ جو پورٹی لائن ہے یعنی خطہ گربت اس کو کہتے ہیں اس دوال تیجی سے پڑھ لے گی آئے کسی بیٹھا ملک کے جواب میں میں یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی آبادی کو کنٹرول کر کے چلنا ہے اور اگر ہم نہیں کر سکیں گے تو یہ ہمارا ایکنومک سسٹم کولیچس ہوگا گربت بجائے گی بیورس کاری بجائے گی پولیٹی کل اندرس ہوگا اور اللہ نہ کہہے اللہ نہ کہہے بہت سے دوار ہو سکتی ہے تو اس کی کیا ایسی حکمت نبلی ہونی چاہیے آپ ماشاء اللہ بہت سینئر صاحب یہ ہے لیکن کراچی رہنی پرون چاہر ہے یہ آپ خلال کے پورو پاکستان کی لوگوں کو بلکم کیسا ہے پر وہ لوگ یہیں سکتو رہتے ہیں یہیں شادیاں رہتے ہیں یہیں اپنا وہ پسیرا کر لیتے ہیں یہ رہنی پرون چاہر ہے کراچی لیکن کراچی کی بچائل اور انفرس سکتا تیزی سے وہ ختم ہو رہا ہے آپ کو چھپانی کی ضرورت ہے جو ڈرینیس کی ضرورت ہے جو بجلی کی ضرورت ہے ان سب چیزوں میں آپ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ ایسی حکریہ ہے ہم نے کراچی کی ایڈنسٹریشن کو یہ بتانا ہے کہ یا تو کراچی کا سکتر بچائل برائیں یا پہ پوپوریشن کٹرول میں یہ بات بتانا 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 کب تک چلتا رہے گا اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی ماشاءاللہ ہر چیز پہ ساری چیزیں کر سکتی ہے تو یہ سسٹم کب ختم ہوگا اس چیز کو کیسے آگے لے کے آیا جائے کہ پوپوریشن کٹرول ہم کر رہے ہیں ہمارے اویرلیس کی اس کیم سے آگے لیکن بات نہیں گئی ہے بہت بہت نصیبی ہے ہم نے یہاں تک تو سٹیپلش کر دیا کہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دو بچے وہ ہی اچھے یا چھوٹی فیملی یہ بیس یہ اویرلیس ہے پہنا سٹیج ہے لیکن سٹیج میں ہم لوگوں کو ابھی تک کننس نہیں کر سکے ہیں کہ وہ آبادی کی کنٹرول میں پریکٹیکل حصہ دے وہ اپنے گھر میں بچوں کی پیدائش میں یہ کیا پیدا کرتا ہے میرا سوال کچھ اس طرح کراچی کے حوالے سے ہی تھا کہ اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کر جائے یہ لوگ آرہے آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کراچی بڑے دل جمائی کے ساتھ لوگوں کو ایکسپ کرتا ہے لیکن اس کے اندر کیا سسٹم بنا جائے اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے آپ لوگ سارے ماشاءاللہ اتنے سینئر سے جب بیٹھتے ہیں تو کوئی اگر اس کراچی میں آتا ہے تو کوئی ایسی چیز ہو اس کے پاس کوئی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لئے کوئی ایسی چیز ہو جس طرح اس سسٹم چل رہا بہت دیکھیں 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 اس سے سٹیٹ کرائم بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ کا بہت حجر سوال ہے اس کے دو ایسے ہیں پہلا ایسا تو یہ ہے کہ کراچی ایسن کا سورہ پاکستان کے سورہ ہے اور ایک سورے سے دوسرے سورے اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی افراد کی آپ بیننگ کر سکتے آپ روکنے سکتے پابندی نہیں لگا سکتے صحیح ہے آپ کو آئین کہتا ہے جی جی لیکن آئین کے مطابق آپ نے تو انفلو ہے ابھی بھی سال آپ کے بعد جو لوگ رکھی ہیں آپ نے دے گا ہے کہ ہر داروں لوگ جو ہیں وہ کراچی مقام پذیر ہو ہیں یہ کراچی کا بادی میں اضافر کا باعث ہے لیکن ہم انسانیات کے ناسیت کو روک نہیں سکتے منا نہیں کر سکتے اس کو بام نہیں کر سکتے اب یہاں پر جو چی ضروری میرے کشویر میرا کمیشنر کراچی محمد صاحب سے آج ہی یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیں جو لوگ کراچی میں داخل ہو رہے ہیں ان کی کوئی رگولیشن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے وسائل کم سے کراپ اور آپ کی آبادی تیزے سے بڑھ لی ہے آپ کا سبسل ملت ہوگا اب میں آپ سے اس کے بات والا سوال کرنا چاہ رہا ہوں ایک بار ایڈوانی صاحب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہے بلکل 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 نہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس پروپر آبادی نہیں پتا پاکستان کی کتنی ہے اور کراچی کی آپ نے ابھی تک مردن سواری نہیں کی تو جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے تو پھر آپ آبادی پہ کنٹرول کرنے کی بات کیسے کرنے ہیں پہلی تو کراچی کی جو ایکچھل آبادی روکروں سے زیادہ ہے صحیح ہے نا یہی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی آپ لوگوں کے پاس ایک دیکھیں ہم نے کراچی کی سنسز دوبارہ کرنے کے لیے کونسے دوبارہ کرنے کے لیے کونسے دوبارہ تکہ ہے تمام سروں کی gitti جو کونسے آب discent کونسے دوبارہ یہ بلکن اپنی بات اٹھائی ہوئی ہے پیر بیر سب زرعہ ایک اور سوال آپ کو ساتھ جماعت اسلامی اور یہ پی اس پی وغیرہ کہتے ہیں تو ساڑھ에 تین کوندر کی آبادی ہے آپ دو کوندر کی آبادی کہتے ہیں تو کیا اس میں کیا تد intersection اور کونسے دوبارہ کو اچھلی آبادی تھی اب آپ نے بے سنسز بے کیا لیکن کوڈ نے بھی اور کمسل اپ کومن انٹریٹس نے بھی فیرسا کر لیا ہے کہ آپ روائی سرزب کریں کرچی کا اس کو کیا لیکن چنپلنگ بنیاب چوپور اس سے پر آبادی کو تخویہ بگایا جائے کرچی کے آبادی میں تین کروڑ تو نہیں کر سکتا لیکن دائی کروڑ کے قریب آئے گی ہر حالت میں آئے گی جس سبتہ سے کرچی کے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے کرچی کے سب سے زیادہ لوگ کرچی میں آ رہے ہیں لیکن کرچی کا ماسٹر پلان اس سے پہلے بنانا ضروری ہے ماسٹر پلان ہے بگنشی شہر جس کا پانچ سالہ ماسٹر پلان ابھی چاپ فائنل نہیں ہوئے یہ کرے گا کون اکسیال بیک صاحب یہ کرے گا کون اکبال صاحب ایک سوال اور کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال سے اس کا ماسٹر پلان نہیں بنائی ہے اور مردم سماری بھی مجھے لگتا ہے نائنٹین سکس یا نائنٹین ایڈ میں ہوئی تھی تو تقریباً پندرہ سال سے تو آپ لوگوں کی گورمنٹ ہے تب پندرہ سال میں آپ لوگوں یہ کام نہیں کر پائے تو آپ کو اور کتنا ٹائم چاہیے ان چیزوں کو کرنے کیا لیکن فرل حکومت کا امبت میں آتا ہے اور فرل حکومت کو یہ دائیہ سے کونس طرح کونس طرح کی بھی اور کورٹ کی بھی آئی کورٹ کی بھی کہ کرچی کی سیمپل ہوئیہاں پر ری فرل حکومت اور اس کے ساتھ سے کرچی کی بھی آتا بندیہ کی جائے لیکن یہ چیز رکی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس اندارت میں اس کے راہ دی گئی تھی جو کرچی کی پوری پلاننگ کو دیتاک کر رہے ہیں جو آج آپ بات کرنا چاہتا ہے میں سمجھا ہوں وہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پلاننگ کرچی کی آؤکہ ہوئی ہے ہمارا واتر رقوائرمنٹ نہا سویچ کی رقوائرمنٹ نہا پاور کی رقوائرمنٹ نہیں سوچ کی رقوائرمنٹ کرچی کی قیم کر سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یہ مرکز کا کام ہے مرکز نے یہ اکور نے رائط کی لیکن مرکز جو ہے وہ کرچی کی مدافعات تھی جو علاقے ان کو سنسلز میں نہیں لیا رہا ہے وہ مین کرچی کے سپلگوں کو سنسلز میں لے کے اس نے آبادی ایک اور ساتھ نہ بتاگی تو ایک مدافع ہے تو ایک جوک ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نے آپ کو کہ پندرہ ساتھ سے آپ کی گورنمنٹ ہے اور چلے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سینٹرل کے وفاق کی کرنی پر دی ہوگی باقی چیزیں تو تقریباً آپ نہیں کرتی ہیں کیونکہ اٹھارمی تمیم کے بعد تقریباً پاور آپ کے پاس آگئی ہے اور ایک میں دوسری بات کہتا چلو کہ اگر آپ سٹی کو کنٹرول کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سٹی کنٹرول کرنا ہے تو اس کے بلدیاتی ادار ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں آپ نے بلدیاتی ایلیکشن بھی نہیں کرواتے ہیں اب اس میں بھی کیا رکوا ہے یہ ایک میں جسے ہو جائے ہیں ہم نے ایک چیزیں کو پسپون کرنے کی محطوب کی ہے کیونکہ ایک چیزیں کنٹرول کریں یہاں لکھا ہے اور ہماری فوج میں ہنھ اور ہماری ہماری انجل جو آر پر کررکشن میں بزی ہیں اور وہاں چیزیں کی سنٹرول کرنے کی کارنٹی نہیں بھیتاکتی یہ اکنے بھار لفت ہے اس کے اوپر آپ اس کے پاس کو پستلا نہیں کرتے ہیں اس لئے الیکشن کمیشن میں پسپون کیا ہے ہم تو اس کے خلاف پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ اگر آپ کے پاس نفری نہیں ہے یا ایسے انتظامات نہیں ہے تو ابھی حال میں اسلام آباد میں آپ نے لونگ مہارچ کو روکنے کے لیے سندھ سے اتنی پولیس گئی تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے پاس سہولت ہے آپ کو اسلام آباد میں لونگ مہارچ روکنے کے لیے آپ کے پاس نفری ہے اور اپنے سٹی کے اندر آپ کے پاس ایلیکشن کروانے کے لیے نفری نہیں ہے یہ تجاہب ہو جاتا ہے یہ پولیس نے لکھے دیا اور رینجز نے لکھے دیا ہے کہ اگر آپ نفری ہماری جو ہے وہ ہم ایلیکشن پیس بور کرانے کے لیے نہیں مہیا کر سکتے یہ تمام نفری جو ہے فردری پولیشن میں انگیج ہے مصروف ہے ایک چیز میں ایک سوال بتانا چاہ رہے ہیں ایک چیز اس میں ایٹ کر دوں اختیار بھائی ماشاء اللہ بڑے زیرق سیاستان ہیں اور جس تحمل اور برداد سے وہ جواب دیتے ہیں انکی حملوں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اختیار بھائی اور دیکھیں پیپاس پارٹی ہی وہ جماعت تھی جو میں تاریخ کو درست کرتا چلاتے کیونکہ جو بی جنگ کونس میں شہید مہترمہ بینظر بھٹو سب سے پہلے گئی اور الہوی پروگرام لے کے آئی لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کا جو پورے گائنکالوجس کو سپورٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں پھر جو فیملی پلاننگ کا ایشو ہے پاکستان نے انیس سو تریپن میں اپنے فرس پائی ویر پلان میں ہی محسوس کر لیا تھا جو ظاہر دوسین صاحب نے بنایا سٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے کہ فرٹیلیٹی ٹرانزیشن کہ پاکستان کے لیے جو فرٹیلیٹی ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہوگی بیرونی اور اندرونی خطرات سے بڑھ کر تو اس میں جان آٹپن یونیورسٹی نے فنڈنگ کی اور پاکستان بنی مگر بدقسمتی سے جب ہم پینسٹ کی جنگ میں چلے گئے تو یہ سارے پروگرام ہمارے انہوں نے سفر کیا اور آج آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو گروت ریٹ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے اور پیپس پارٹی کو ان انتہا پسند قوتوں کا کتنا نشانہ بڑھنا پڑا شہید مطورمہ بٹو شہید ہوگی کہ جو نہیں چاہتی کہ اس طرح کے میتھرڈ جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو نافذ کیا جا سکے اور ون چائلڈ پالیسی جو چائنہ کی تھی آج چائنہ بہت بڑی پاپولیشن تو ہے لیکن موزے تنگو چونلائی نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ ون چائلڈ سے ہم اپنے رسورسز اور آبادی کے درمیان توازن قائم کریں گے آپ مجھے ازارہ سے کہہ رہے دیں آپ کی اجازت سے دیکھیں آپ نے بہت پیارا تلزیہ پیش کیا اور چائنہ کی ون چائلڈ پالیسی ایک سٹیج پہ جب انہوں نے اپنے وسائل ایڈوب کر لیے پر کپٹل انکم بہا دی معشید کو اپنے مسئلی مطبور بڑا لیا تو انہوں نے خود آپ چینج کر دیا ہے بلکل بلکل ان چائلڈ پالیسی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے بہت ہی زکیف ہیم شاصیت ہے بلکل پاکستان میں بھی ہم نے ہمارے ایسی پابندی تو نہیں ہے کہ بچائلڈ پالیسی ایسی دو چائلڈ پالیسی لیکن ہم رمیل تلاننگ کے ایک پورا ہمار پیارا ہے یہاں پہ لوگوں میں سبائے ویلنیس میں آگے ابھی تک نہیں بڑھیں وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارا جو بھی بچہ پیدا اس کا رسکتہ سکرد ہے وہ دے گا یہ تو چائنا میں ہمارے بھی یہاں فوق ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بچہ بھوکا رہے گا یہ بیٹریشن اس کی خراب ہو جائے گی یا اس کا جو شسر بیٹر کے بچائن ہے وہ کافی نہیں ہے تو ہمارے دوسری کبکیچنز بھی ہیں بلکل اطلاع بیٹر صاحب میں آپ کی بات کی بلکل تاہید کروں گا کہ بلکل آپ اسی پیٹرن پہ جارے ہیں میں آخری آپ سے ایک سوال کر کے پھر اس کے بعد بریک کی طرف جاؤں گا میں ایچاہ رہا ہوں کہ ایک وہ سوال جو بلکل مقتصر ہیں آپ کا جواب ہوں کہ ہماری پولیسی ہے ہمارا قانون ہمارا آئین سیاسی روایات ہمارے آنے والی نستوں کا کیا مستقبل نظر آرہا آپ کو لیکن کراچی کے طریقے سے آپ کو ہے simple عورتشیب چاہیے عذاب کے ع fibre 팀 کے پھر اس کو امارا آنے والی ک Uhm نہ M t m نے پی بھر پارٹی نے نہ پی تی آئینہ نہ مسلمی قرار لکھ Screw کراچی کے عورتشắc بھی عورتش بھی مارے اس کی موقعات اس بورٹ کتا جو انکو دیا ہے پی جائے کو سوارت سیتے ہیں میں نے کی اور چوبی سیتے ہیں ایم پی ای کی جو دے بھی بورٹوے ڈال کے اس نے کیا 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 پی جائے ہی نے چاند کچھ نہیں کیا پی جائے کی بردی سے بھی ہے اس کو سیاسی جماسوں میں سے ناغوں کی بنیاد کے اوپر چلایا ہے اور اس کی حقیقی مسائل ہاں نہیں کیا اس بار آپ میں دے گا کہ داف مردی ایم کیوں کو بھی کراچی والوں نے کراچی والوں نے نہیں بورٹ دیا جب اس بنیاد پر کے لرسانی بنیاد پر موضوع سپیکنگوں کو روڑ دیں اور یہ ایک چینج ہے یہ بہت بہت چینج ہے اور یہ ویکیوں ہے جس کو کوئی بھی جماسوں کو سکتی ہے جو کہتی کہ مسائل ہاں کرنے میں ترسل ہو اور حق کر کے دے اس کو ناظر آئی تریکٹی کر لی لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے یہ مواہم برانچ یہ اپنے شہر ہے پول پاکستان کا جو ستتا پلیسر سے ریمینیو دیتا ہے جس کی پورٹ یہاں پر ہیں جو پانیشل ہاں ہے جو سنتی ہاں ہے لیکن اس کے موجود ہی شہر کو اونرشت نہیں دی گئی ہے یہ آج بھی یتیم شہر ہے جس کا میں بھی ایک برد ہوں بس یہ کہ آپ کی دعا کریں اور آنے والے یہ کہتا ہوں جو نے اس شہر کی اونرشت نہیں ادا کری ہے اس شہر کی اونرشت نہیں کی ہے اس شہر کی اونرشت نہیں لی ہے بہت شکریہ مریضا اختیار بیک صاحب آپ کی بات ہم تک پہنچ چکی اور وہ سارے ناظرین جو دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفیص ہوں گے بہت شکریہ اور ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہماری ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد شامدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بات ایک بات صاحب آپ سے گفتگو کرتا ہوں میں کہ اختیار بیک صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے مطلب کوئی بھی شخص اپنے آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیز ہے ہر بندہ ایک دوسری کے اوپر ہی ڈال کے چلنا چاہتا ہے کہ یوں ہے یوں ہے یوں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہونی چاہیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے کیا ایسا اقدام ہونے چاہیے اگر میں آپ سے کہوں کہ کراچی کو آپ کو دیکھنا ہے ایسے ایڈمنیسٹریٹر تو کیا آپ سب سے پہلے اقدام اٹھائیں گے دیکھیں سب سے بڑی پرابلم جو کراچی کے اندر ہے بلکہ پاکستان میں ہے بے روزگاری ایک ایسی چیز ہے جو کافی چیزوں کو زنم دیتی ہے تو جب تک ہم اپنے بزنس کو پرموٹ نہیں کریں گے یہ کچھ ایسی بات ہیں کچھ بیسک چیزیں آپ اگر صحیح کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں ہم ہر چیز کو ایک ساتھ تو صحیح کر نہیں سکتے کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو نائنٹین فورٹی فائف کے اندر کراچی کو ایسیہ کا صحب سترہ سرید سہر دیکلئر کیا گیا تھا یعنی سب سے کلین سٹی کراچی تھا ایسیہ آپ کتنا بڑا ہے کہاں ہے اب ہم کراچی کہاں کھڑا ہے تو اس کے اگر جاتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں وہ کافی ہیں وہ سب کو پتا بھی ہے لیکن اگر آج آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو میری وہی بات آ جائتی ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس میریٹ پہ سیلیکشن کرنی پڑے گی ہم میریٹ پہ کوئی چیز کرتے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو آگے لیے آتے ہیں جن کو جو اس کام کے حیل نہیں ہوتے ہماری اجادت ہے جتنے بھی محکمے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے جو اس کام کے حیل نہیں ہیں اور جگر آپ اس کام کے حیل لوگ کو نہیں بٹھا ہوں گے جو کام جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا سیٹھی کیسے ہوگا پہلے تو سیلیکشن میریٹ پہ ہونی چاہیے میں آپ کو ایک اگزامپل دے دوں کہ جو انسان اہل نہیں ہے اگر وہ کام آپ اس کو دے دیں گے تو وہ اس کو سنبھال نہیں پاتا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک سروے آیا تھا لوٹریوں کا کہ دنیا میں جو لوٹریوں لگتی ہیں جن لوگوں کو دو یا تین سال بعد ان کے پاس ایک روپیہ نہیں بچتا جو ان کو لوٹریوں ملتی ہیں تین سال بعد چار سال بعد ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس اہل نہیں ہوتے ان کو سنبھالنے کے تو ہمارے ساتھ بھی یہی پروگلوم ہے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پاور دے دی ہے یا ان لوگوں سے وہ کام لے رہے ہیں جن کام کے وہ حیل نہیں ہیں یعنی ایک سمپل سی بات ہے ایک ڈاکٹر کو میں کالا کوٹ پینا کے کوٹ میں بھیج دوں وہ کیا کام کر پائے گا کیونکہ وہ اس کام کا حیل نہیں ہے تو جب تک ہم جو کام جس آدمی کو دے رہے ہیں اس کام کا وہ حیل ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس یہی پروگلوم ہے کہ اس کام کا حیل نہیں ہوتا ان کو ہم وہ کام دے دیتے ہیں تو پھر اس کا ریزرڈ ہی آئے گا سب سے پہلے سیلیکسن میڈک پہ ہونی چاہیے جس کام کا جو کام جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کام کا حیل ہونا چاہیے لیکن آپ کسی بھی میکمے میں جلے جائیں کوئی بھی جگہ چلے جائیں جس کو جو بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کام کا حیل نہیں ہے تو آپ کیوں آپ کیا ایسپیک کرتے ہیں کس طرح بہتری آئے گی صرف ہم بات کر سکتے ہیں کہ یوں کر دیں گے ہم چار سار بات ہم یوں کر دیں گے ہم نے یہ کر دینی ہے ہم وہ کر دیں گے جیسے ابھی بات کی گئی کہ لوگوں کے آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ کو تو یہی پتا نہیں آپ کی آبادی کتنی ہے کنٹرول تو دوسری بات ہو جاتی ہے ایک اسلامی ملک کے اندر ایک اسلامی انسان مسلم انسان پہلے تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتی ایک مسلمان انسان اپنے آپ کو کہتا ہے پانچ وقی نماز پڑھتا ہے ہر چیز کرتا ہے وہ اس کے موں سے بات کیسے نکلتی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کریں پہلے تو یہ بھی ایک سوال بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر ہم لوگ ایک اسلام کے نام پہ پاکستان بنائیں دیکھیں کچھ ریالٹیوں کو ماننا بھی ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے لوگوں کے پاس اسلام کا ایک وہ ہے اب ان کو آپ کہو گے کہ آپ ایک بچہ پیدا کریں آپ دو بچہ یہ پوسیبل نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ سب چیزوں پہ بہت زیادہ ورکنگ ہے ان کو کارمیس کرنا ہے کس طرح کرنا ہے باقی راب انہوں نے کہا چائنہ کے حوالے سے کہ چائنہ نے ون چائل کی پولیسی نکال لی تھی نائنٹین ایٹی فور کے انتر تو یہ کوئی اتنی سکسیسفل نہیں رہی ان لوگوں کو پہلے کسی کو بھی میرا پورا سروے ہے سکسیسفل نہیں رہی جب نائنٹین ایٹی فور کے انتر یہ قانون بنا کے ایک چائلڈ ہونا چاہیے تو پتہ ہیں ان کو پاس نقصان کیا ہوا آج ان کے پاس جوان لوگ ہی نہیں ہے آج ان کے پاس ان کی انڈسٹی چنانے کے لئے جوان لوگوں کی کمی پر گئی بیچ میں باقی تھا ان لوگوں نے سروے کیا کہ ہم لوگوں نے رانگ ڈیسیجن لے لیا تھا کیونکہ ان کے پاس جوان لوگ ہی نہیں آپ انہیں نائنٹین ایٹی فور سے لے کر آپ دو آزار بیس بائیس تک اب چائیں دو آزار پندرہ میں ان لوگوں نے بعد میں سوچا کہ یہ گلت پولیسی ہو گئی وجہ کیا تھی جوان لوگ ہی نہیں ہے کون چلائے گا ملک آپ کو تو یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بات کم کرنی چاہیے وسائل کو آپ بھروکال لارے ہو کہ نہیں میرے پر جو وسائل ہیں میں ان کو بھروکال لار نہیں رہا اور ایک سوٹ کٹ والی بات کہنا ہوں آبادی کو کنٹرول کر لینا ہے بچپن سے سنتے آرہے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے کیوں کنٹرول کرنا ہے آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ وہ تو سب تک پہنچا جو آپ کے پاس ہے وہ تو کرو باقی ایک اسلامی سوسائیٹی ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے جس کا گورنمنٹ ریزنز اسلام ہے اس ملک کے لوگوں کو آپ یہ کہو گے کہ آپ آبادی کنٹرول کرو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کو چھوڑ دے لیکن جو چیز پوسیبل ہے جو چیز آپ کر سکتے ہو وہ کیوں نہیں کی جا رہی اتنے سارے وسائل ہیں اس کو کیوں بھروکال نہیں لیا جاتا میریٹ پہ آپ سیلیکشن کیوں نہیں کرتے آپ لوگ جو جس کام کے ہیل ہے اس کو کیوں جوب نہیں ملتی کراچی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں 1973 کے اندر کوٹا سسٹم آ گیا 1973 میں کوٹا سسٹم آیا اور دس سال کے لیے آیا 83 کے اندر وہ کوٹا سسٹم باقی سب سوبوں میں ختم ہو گیا سن میں کیوں ختم نہیں کیا گیا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو MQM بنی اسی بات پہ تھی کہ ہم کوٹا سسٹم ختم کریں گے کوٹا سسٹم ختم کریں گے MQM بنی اس بات پہ تھی مسرف کے دور کے اندر جتنی پاور MQM کے پاس تھی ہر چیز ان کے پاس تھی انہوں نے یہاں ختم کیا کہ نہیں پیلے آپ کوٹا سسٹم تو ختم کریں جو چیز آپ سے ہو سکتی آپ اس پر ورکنگ نہیں کر رہے آپ کراچی کے بعد 9 سافی ہو رہی ہے 9 سافی ہو رہی ہے یہ مانتے ہیں جب آپ کے پاس پاور ہے آپ کم سے کہوں کوٹا سسٹم کیوں ختم نہیں کرتے جب آپ کے دوسرے سوبوں میں ختم ہو گیا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے ہمارے ساتھ پروبلم پتا ہے کیا ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم وہ بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے تو کس طرح چینجنگ آئے گی تو بھائی جو آپ کے بس میں ہے جو آپ کے پاس وسائل ہیں اور جو آپ کر سکتے ہو آپ وہ کام کر لیں تو باقی سلولی سلولی سب کام ہو جائیں گے اوپر بات کر رہے ہو جو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے تو پھر اس کا ریزل یہ ہی آگا جو آ رہا ہے اچھا میرے آرانہ صاحب آپ کی طرف آتا ہے جس طرح سے گوال صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں جو نے ایک مطلبی میں پھر آپ کے ایک اور سوال کی طرف آتا ہوں جو ابھی آپ نے بلکل پورے پیٹن کو چینج کیا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اور وہ بات میں ابھی بھی رہے گئی کہ اگر میں آپ کو سارا کے سارا ایڈنسٹرین کے حوالے سے یہ کہوں کہ کس طرح اس کو مونیٹر کریں گے اس پہ بھی جو آپ کے تجربات اس پہ بات گفتو کریں گے اچھا رانہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ڈیفائن کی کہ وہ پولیسی یہ پولیسی لیکن آپ اگر انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں آپ اینیلسٹ ہیں آپ پوری سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ نے معذوروں کے حوالے سے بھی آئین کے حوالے پہ کام کیا یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہی تھیں ہم ایک ہی وی پہ جا رہے ہیں ایک ہی پریکٹس پہ جا رہے ہیں لیکن انصاف کے حوالے سے اگر میں بات کروں عدالت کے کیسز کے حوالے سے میں گفتو کروں اگر میں پولیس کے اس سسٹم کے حوالے سے گفتو کروں کہ اگر کوئی جاتا ہے تھانے کے اندر تو وہ ایک ریپورٹ لکھوانے کے لیے جو ہے اتنا پریشان ہوتا پھر اس کے بعد اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا کہ ہمارا سسٹم اتنا وہ ہے کہ اگر اس کے اندر ہم اس سے بات کی جائے کہ یہ ہے یہ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی بار بار تھانے میں بڑھائیں گے یہ کریں گے تو اس کے پر کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا آجی پہلے آپ کے جواب جنے سے پہلے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے زاری باتیس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جس ملک میں تھائی کروڑ بچہ سکول جانے کی عمر میں اور وہ روڑوں پہ گھوم رہا ہو اور جس ملک میں جو ہے ٹیٹنس کا انجیکشن نہ ملنے سے چھتیس ہلاکتیں ہو جائیں جس ملک میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بچی سے ریپ ہو جائے جو شکارپور سے دو نوالے چاول کے لیے دربار پہ گئی تھی اور جس ملک میں میں عدالت کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جہاں موتے ہیں وہاں آواز لگانے والے سے لے کے عالی بردے تک بغیر رشوت کے کام نہ ہو جہاں سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ریٹ پبلش ہو رشوت کے جہاں سب ریجسٹرار کے ریٹ پبلش ہو رشوت کے جہاں تھانے اور رکوبت خانے میں فرق نہ ہو ابھی آپ نے آزم سواتی اور بہت سارے واقعات دیکھیں کہ چھتر سال کے انسان کو بھی بھرنا کر کے سیکشوال ابیوز کیا گیا تو ہم کس موں سے کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو دنیا میں متواتر حدیث ہے کہنا ہوا میں اور یتین کی کفالت کرنے والا قیامت میں اس طرح ہوں گے جیسے ہم گوشتے شہدت اور درمیان والی انگلی تو جو لوگ آپ کے ساڑھے تین سو لوگ تھر پارکر میں مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے وہ کسی اسلامی ملک میں ہوتا ہے کسی اسلامی ملک میں ہوتا ہے کہ سعودی عرب سود کے اوپر تین پر پر پیسے رکھوائے آپ فیڈل شریعت کوٹ کا سود والا فیصلہ نہیں مانتے آپ وہ فیصلہ مان لے دیں اس میں قتل کرو شارق جتوری کی طرح پیسے دو دے گے دے کے بھاہر آجائے تو پھر یہ کون سا سیلیکٹیو اسلام ہے یا اسلام ہے تو یہ اور دوسری چیز کہ یہ کہنا اب آبادی ابھی آپ کے ہاں ساٹھ آبادیاں اسی کراچی میں برمی اور بنگالیز کی ہیں پاپولیشن گریو تھریٹ کتنا ہے 11 اور اگر آپ دیکھیں کہ 12 لاکھ بچہ آپ کا سڑکوں پر سوتا ہے سولہ آبادیاں آفغان مہاجرین کی ایسی کراچی شہر میں اور اگر آپ اپنے پر فعل کی پریس کونفرس کے کلپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 40,000 نادرہ کے فیک کارڈ اسلامی ملک میں بنایا جائے تو یہ تمام چیزیں جب ڈیٹا سے اب بات کرتے ہیں کہ سندھ کے تیس ازلہ ہیں ان کی یہ پروفائل ہے اور گندوں کی بوریاں جو ہیں وہ ایک ڈونر کے نام کی جو سلاب زدگان کے لیے آئی تھی مارکیٹ میں بیک رہی ہیں جوڑیا بزار میں اور پورا جوڑیا بزار ملا کے بھی اتنا ریوی نہیں دیتا جس سے ملک چل سکتا آپ کے ٹیکسیشن کا نظام آپ دیکھ لیں کہ آپ کی لیبرٹی مارکیٹ لہور سے پچیس لاکے کٹھے ہوتے ہیں کیا آپ بھی کبھی ٹریول کیا ہوگا پچیس لاک بولڈن مارکیٹ میں لیبرٹی مارکیٹ میں کاربار ہوتا ہے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو پھر چوری آپ دیکھیں سکسی ٹو پرسنٹ الیکٹر سیٹی کے الیکٹر سے آپ فگر مگا لیجیگا لیسکو سر مگوال لیجیگا وابڈا سر مگوال لیجیگا باسٹھ فی سے چوری کر کے ہم اسلامی ریاست کو آپ بھی لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا دوسرا نظام عدل جو ہے وہ سر کا بھی پوائنٹ بڑا بہلک تھا کہ آپ کے ہاں جو ہماری عدالتیں ہیں آپ کو پتہ اس جو پولیسی سے پہلے کیسے پوائنٹ ہوتا تھا کہ اگر میں کوئی جاننے والوں کسی سیاستی جماعت کا تو کالتر میں ہائی کورٹ کا جائج ہوں میں کسی سیاستی جماعت کا کارکوڑنا تو میں پبلک پروسیکوٹر سرکاری وکیل ہوں یہ تو اب تھوڑا سا یہ آیا جوڑیسیل پولیسی کے اندر کہ اس طرح جج کو پوائنٹ کرنا ہائی کورٹ کے ابھی بھی جو ہم نے پرسنو ارتال کی تھی وہ سینیورٹی کے بیس پی کی تھی کہ بھائی آپ سینیور کو چھوڑ کے اب پیسے لے کے جو بھی کر کے آپ جونیر لوگ کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں تو اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے کہ سود بھی ساتھ ساتھ ہی چلے اور اسلام بھی ساتھ ساتھ چلے گیارہ سو زنا کے واقعات ہوئے ہیں تھوڑے میئے مردم شماری جو کہہ رہے ہیں نیٹی ایٹ میں جوزہ سترہ میں ہوئی اس میں کراچی میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ دکھائے گے چوہدہ سو نینامی خواجہ سرہ دکھائیں اتنے تو زمزمہ کے سگنل پہ ہوں گے تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑے گی کہ کشی بھی دنیا میں ادھوڑا اسلام نہیں چلتا اگر اسلام کو آپ نے نافذ کرنا ہے تو پھر کیا ہو جائے کہ ہم شریعہ ڈالتے ہیں جو کازی کوٹس کیونی کائم کرتے جہاں مفت وکیل کی ضرورت ہی نہ ہو آپ کو اندازہ نہیں ہو کر چھے چھے کروڑ روپے وکیل کی فیس ہے تو خرصہ اسلام اور کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہمیں اپنے آپ سے سچ بولیں رانا سب میں نے بالکل آپ کی بات پوری توجہ کے ساتھ اس لیے سنی کہ اگر میں بیچ کے اندر کوئی بھی سوال کرتا تو آپ سارے اس پیٹنٹ سے ہٹ جاتے اسی طرح میں نے اقبال بھے کو بھی پورا پورا موقع دیئے کہ وہ اپنی بات کر سکے اور آپ کو بھی اس لیے پورا موقع دیئے کہ تاکہ کہ کہیں بھی بات کے اندر جانے ایک دم آگے پیچھے نہ جائے اقبال بھے رہن ہے تو اس کی تو سوچ اسلامی ہے نا وہ تو اسلام پہ اسلام کو فولو کر رہا ہے تو وہ اسی ساب سے آپ کی بات نہیں مانے گا باقی رہ وسائل تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ ان کو برلکال نہیں دار رہے ہیں آپ میریٹ پہ سیلیکسن نہیں کر رہے ہیں آپ انصاف کی بات نہیں ہو رہی آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا آپ کے پولیس تھانے کے اندر کوئی انصاف نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو جن کو جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آبادی آپ کی کنٹرول ہو جاتی چلیں کم ہو جاتی آبادی تو یہ چیزیں رہیں گی تو زرائم تو اپنی جگہ کھرے رہنے آپ کو سب سے پہلے توجہ میرا مقصد کینے کا ان چیزوں پہ دینی ہے یہ چیزوں پہ توجہ دیں پھر ایک مسلم ایک اسلامی آدمی سے یہ توقع رکھیں وہ بات کی باتیں کہ بھئی آپ اپنی آبادی پہ کنٹرول کریں وہ بہت آگے والی بات ہو جاتی ہے میرا مقصد کہنے کا یہ کہ جو فرس اسٹیپ جو سیکنڈ اسٹیپ جو تھرڈ اسٹیپ ان کو لیں یہ سب بات کی باتیں ہیں کیونکہ یہ ایک عام آدمی کو کنویس کرنا کوئی اتنا ایزی نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہر آدمی کی سوچ یہ نہیں ہے لیکن آپ جتنی بھی جو پرابلم سے جتنی کریپسن بتا رہے ہیں آپ جو پرابلمز بتا رہے ہیں وہ ایک عام آدمی تو نہیں کر رہا وہ تو آپ آپ کے اداروں میں پرابلم ہے آپ ان کی کریپسن کریں انساف کریں یہاں پر جو میریٹ پہ وہ کریں باقی مطلب کینے کسی باز بار اسی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈیفیند کرنے کے لیے اس بات کا سارا لے لیا جاتا ہے جس کا وجود نہیں ہے آپ جب آپ جسا اوادی کو کنٹرول کریں سب پر PRBO 2023 سورپ جائیں گے آپ آبدي کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی چوری کم ہو جائے گی آپ آبادی کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی پولیس رسولت نہیں لے گی آپ آبادی کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی عدلتوں میں تو ان چیزوں پر ورکنگ کریں وہ چیزوں پر آپ سب وہ بات کر رہے ہیں جو ہو نہیں ستی اور اپنی جان چھروانے والی بات کر دی کہ آبادی پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں آبادی مسئلہ بات کا ہے پہلے تو پروبلمز یہ ہیں ان کو تو سولف کریں ہم سے سیدھا سیدھا کام نہیں ہو رہا جو ہم کو رضا رہا ہے جو ہم کو کرنے چاہیے جو وسائل ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ کے پاس وسائل ہیں آپ وہاں تک پیسہ پہنچاتے ہیں دنیا بر سے امداد آئی کوویٹ کے اندر آئ وہ امداد وہاں تک پہنچی واللہ اگر وہ امداد وہاں تک پہنچتی تو ایک آدمی بھی بھوکا نہیں مرے ہمارے پاس اتنا کرزہ دیا ہے پوری زندگی ہم مانگتے ہیں جلزلہ آیا تھا سب پیسے خالیے لوگوں نے ابھی جو اس سے پہلے دوہ جاری گیا نام سیلاب آیا تھا وہ پیسے آپ نے ڈسٹیوبیٹ صحیح جگہ نہیں کی تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے ہم عام آدمی سے ایسپیکٹ ایسن وہ کرتے ہیں جو بہت بات کی بات ہے جو چیزیں آپ کر ستے ہو جو تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں وہ تو کی نہیں جا رہی تو آپ ان سے کیوں ایسپیکٹ کرتے ہو گے وہ یہ کام کریں یہ مقصد ہے اس پہ مجھے بریک کی طرف جانا اور آپ سے رانا صاحب ایک سوال چھوڑتا ہو جا رہا ہوں بریک کے بعد پھر آپ سے وہی سوال کی طرف میں بڑھوں گا کہ آپ نے یہ ساری فیگریں بتا دی یہ ساری چیزیں بتا دی آپ نے ساری چیزیں یہ عوام کیا کرے مطلب کون اس کا قصور ہوا رہے ہیں کس کو ذمہ دائر ہے اس پہ گفتو کریں گے ناظرین یا لیں گے بریک اس حقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند دنوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھیں برگرام بات سے بات اور رانا صاحب آپ سے جس طریقے سے میں بریک سے پہلے آئے وہ سوال چھوڑتا ہو گیا ہوں پھر اس کے بعد اقبال بھائی کی طرف میں آتا ہوں وہ ایک سوال میں ان سے بھی کرنا چاہوں گا آپ سے وہی سوال کہ آپ نے ساری فیگروں کو بتا دیا سب چیزیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں لیکن اس کا عوام عوام کہا یعنی کیوں پیسر ہے عوام کیا کرے مطلب کون اس کی انجنیم کو کس کو ٹھہرہا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کون دیکھیں ساری بات ہے رول آف لاؤ کی ڈائی سی نے آج سے آپ کو بتا ہے کئی دہائیوں پہلے اس نے کہا تھا کہ جب کانون کی حکم آنی نہیں ہوگا اس کی مثال آپ کے دوں میرے گاؤں سے ایک عام انپڑ انسان جاتا ہے یوں میں وہ تمام قوانین کے عمل کرتا اس کو بتا ہے میں اگر ٹیشو پیپر یا کوئی چیز بھی ٹوفی کا ریپر بھی پھیکوں گا پانچ سو دھرم کا میرے کو فائن لگ جائے گا جتنے بڑے بڑے دنیا کے ڈاؤن ہیں وہ جاتے ہیں کرمنل آئی کے اندر اور وہ وہاں پہ وہ بم دم آکے اپنی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے یا چیزیں استعمال نہیں کرتے جو کہ وہ اپنے مامالک میں جو کاروائیاں کرتے ہیں تو ون ایٹی سکس ملک کے کانٹریز کو آپ دیکھیں کانون کی اوپر کیا سیف سیٹی اگر دبائی کا ایب آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ کس طرح چیزوں کی ٹریکنگ کی جاتی ہے وہاں پہ اور جب تک آپ ائرپورٹ نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ اپنی یہ یہ دنیا کی مثال دے رہے ہیں میں تو پاکستان کی اگر بات کر رہا ہوں میرے وہ سوال ابھی بھی وہیں کھڑا رہا ہے کہ عوام بیچاری کیا کرے عوام جو ہے عوام اپنی جو ویلیوز ہیں اس کو دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز ہیں کہ ساہر لدیانوی نے کہا تھا نا کہ میں تقدس کو سمجھتا ہوں تمدن کا فرید تو آپ ہر چیز کو دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو لیکٹ کر رہے ہیں نمبر ون دوسرا آپ کے اہمیت اگر پرادو سے اترنے والے انسان کی ہیں اچھے کردار کے شاعر کی انسان عصت ہے آپ کے یہ اپنے عزت کے میار جو ہیں اپنے تبدیل کریں اور جب آپ کو اسیمبلیوں میں اپنے لوگوں سے موقع ملے تو آپ تنقید کے ساتھ آپ کے پاس سلوشن ہونے چاہیے یہ اور عوام جو ہے ہماری اس کو سب پتا ہے کہ نئے موڈل کا موبائل کونس ہے اگر آپ میں نئے موڈل کا اے سی اور نئے موڈل کا موبائل لینا ہے نا تو اپنی سوچ کو بھی اس کے مطابقہ مانگ کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ پرانے رجحانات کے ساتھ چلیں آپ کا دیکھیں یہی پھر حصل ہوگا ایک ایک ڈالر کو آپ ترسیں گے اور وہ ترس کیوں رہے ہیں کہ آپ کی پولیسیز ایسی ہیں کہ ایک نامی کفیٹ ڈویجن کے کلچیز آپ کے پاس ہیں چیریٹی کمیشن کے کلچیز آپ کے پاس ہیں ایک وہی بندہ اگر بزنیس شروع کرتا ہے تو پہنتیس ہزار ادارے اس سے بلیک میلنگ کرنے آیا تھا اور یہ نظام کوئی ایسا نہیں ہے مجرم کون مجرم تو وہ وہی لوگ ہیں کہ جو جن لوگوں کی جو گورنس کے اندر جن کا رول ہے جو جسے ہم گورنس کہتے ہیں ان کے اندر جس کا رول ہے وہ مکننہ ہے آپ کی عدلیہ ہے آپ کی انتظامیہ ہے مرانہ صاحب آپ نے بیلکل کہا کہ اس وقت جو ایلیکٹ کریں جو بھی باڈی کریں لیکن بہت سارے وہی والی آتی ہے کہ وہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا اس سسٹم کو کس طریقے سے جو فقدان ہے کہ سسٹم تو وہی میں نے آپ سے پہلے بیرس کیا تھا کہ سسٹم کو تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یوی کی مثال رکھی سویڈن کی مثال رکھی نوروی کی مثال رکھی اسکانٹین ایوین کنٹری کی مثال ہے اب بہت باہر سے اب چاندی کی پلیٹ تو نہیں لائیں گے کہ جو گھول کے ان کو سیرپ پلا دیں گے اور ساری پارلیمنٹ اور سارے ادارے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں اسی جگہ پر عباسی جناس سیولے سپتال ہے اس کا ہیلتھ اور ہائیجین دیکھیں اسی ملک میں آخان ہسپیٹل ہے اس کا ہیلتھ اور ہائیجین دیکھیں آپ اکبر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ وقت میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور وہ پوری لیڈرشپ کے حوالے سے تھا اور آپ کی پوری برادری کے حوالے سے تھا جو آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح ڈیزائن کرتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی پولیسیاں بناتے ہیں لیکن وقت اتنا نہیں دیرہا مجھے اجازت کہ میں اگر اس کے پر جاؤں گا تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہوگی اس پر ایک پروگرام ہم الگ سے کریں گے اور اس کے اوپر جو آپ نے بڑی اچھی پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو دیکھے اس کے اندر آپ نے لیڈرشپ کے حوالے سے بڑی گہرائی کی باتیں کیوں اس کے اوپر مجھ آپ سے ایک پروگرام کرنا جس کے اندر میں یہ سارا سمجھنا چاہ رہا ہوں کوئی انفرادی طور پر خدمت اور اجتماعی طور پر خدمت اس کو کس پریٹ فارم سے لے کے جائے جائے جس طرح رانہ صاحب کہہ رہے تھے میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد مجھے پروگرام کے انڈنگ کی طرح بھی جانا ہے کہ وہ کون سا سیرپ وہ کون سی میڈیسن ہو کہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے بہتر طریقے سے حل ہو سکے کون سا سسٹم یہ پاکستان پاکستان وہ تو میں آپ کو بتا دیا رہا کہ کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ایز ایڈمنیشن کے حوالے سے اگر کس طرح سٹیپ پہلا سٹیپ کیا اٹھایا جائے کہ کس طریقے سے اس کو جیسے بل جاتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جیسے ایک ایک اور ساٹھ لاکھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مردم شواری کے لئے اگر اب اگر ہم اس کی طرف جائیں گے تو الیکشن ہوتے ہوئے اس کے اندر ہوگا اگر مثال کے طور پر ایز ایڈمنیشن کراچی کے آپ آتے ہوں تو س چیز کو آپ سب سے پہلا فوکس کریں گے وہی بات کر رہا ہوں اگر میرے پاس پاور آرہ ہے جو آپ کی مطلب میں سنٹرل ایڈیا سمجھا میں نے یہی کہ اگر میرے پاس پاور ہو تو میں سب سے پہلے میریٹ پر سلیکسن کروں گا جو کام جس کو میں دوں گا جو کام دیا ہے مجھ سے ایک سمپل سی بات ہے ایک کار میکنیک ہے اور ایک 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 ایسی میکنیک ہے آپ ایک کار میکنیک کو ایسی بنانے کے لیے دے دیں وہ پنترہ دن تک نہیں بنا پائے گا اور ایسی میکنیک کو آپ ک جس کو جو کام دے دیں آپ جس کو بھی جس کام پہ دے دیں وہ اس کام کے ایبل ہے کے نہیں ہے اس کام کے اگر وہ ہے لے سب سے پہلے جس کے پاس بھی پاور ہو اس کو سب سے پہلے یہ کرنی ہے جو پاکی طرح مجھے نہیں لگتا ہو پائے سب سے پہلے یہی اسٹیب لیے کہ جو جو کام آپ دے دیں جن جن کو وہ اس کام کے ہے لے کے نہیں ہے اگر وہ اس کام کے ہے لے پاس آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کا کام تو ہونا سروع ہو گیا تو مقصد کی نہیں کہ جس سے جو کام دے دیں اس کے ہیل بندوں کو آپ وہ کام دے دیں تو آپ کا سسٹم خود با کچھ صحیح ہو جائے گا مگر پرابلم کیا ہے ہمارے یہ میریٹ پر کچھ دیا ہی نہیں جا رہا ہے تو سب سے پہلے چیز ہم آپ کسی بھی چیز کی کریکشن کرنی جائیں تو اس کی بیس کو پکریں گے اس کی بنیاد کا ہے نیچے سے اگر آپ کوئی چیز غلط فاؤنڈیسن ڈال دیتے ہیں کسی بیلڈنگ کی کوئی بھی تو آپ اوپر کتنے فلور لے پائیں گے یا کتنے محالے چلانے گے مطلب کتنی بیلڈنگ بنا دیں گے نہیں گرے گی تو مطلب بیسیک چیزی ہے یہ کہ آپ میریٹ پر سیلیکشن کریں جس انسان کو جو کام دیا جا رہے ہیں وہ اس کے ایبل ہے کے نہیں ہے تو آپ دیکھیں خود با کود آپ ان لوگوں کو وہ کام دے دیں جس کے وہ اہل ہے آپ کا ملک خود با کود سے ہی ہوتا جائے گا آپ کا پرائے منشٹر بھی وہاں تک وہ ہی بنے گا جو اس کے اہل ہے ہمارے یہاں تو تقریبا پیرا سوٹ سے لوگ آکے حکومت کر کے چلے گے کیسے ملک چلے گا آپ نے مہینکوریسی کا نام سنا ہوگا وہ پاکستان میں کبھی راہ نہیں تھا اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا پاکستان کا مجھے لگتا ہے سنگاپور سے اس کی آئیڈی بنی تھی اور وہ آ گیا تھا اب اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے جو پاکستان میں رہے ہی نہیں ہیں جن کو یہاں کی پرابلم ہی نہیں پتا جو بیسیکلی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں تو اس طرح کے ہم ہمارے لوگ کام کرنے کے لئے ہم ان لوگوں کو پاور دیتے ہیں ان لوگوں سے وہ کام کرواتے ہیں جس کے وہ حیل نہیں ہے میں آپ کو اسی کتنی اگزامپل دے دوں کتنے پرائم منیسٹر ہمارے پاس آئے ہیں پاکستان کے اندر جو اس کام کے حیل ہی نہیں تھے تو پھر کیا ریزلٹ آئے گا اسی طرح آپ تھانوں میں چلے جائیں عدالتوں میں چلے جائیں ہر جگہ پر چلے جائیں آپ میڈک پر سیلیکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہے تو آپ وہ اسپیکٹ ہے سن وہ امید کیوں کر رہے ہو اس آدمی سے جیسے میں نے کہا ایک کار میکنک سے آپ وہ سوچ رہے ہوگے وہ ایسی بنا کے دے 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 گا یا ایک ڈاکٹر سے آپ یہ اسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ عدالت میں جا کے اچھی دلیلیں دے 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 گا پوسیبل نہیں ہے دلیل کے اوپر بھی بات کریں گے اصلاح وجہ یہ ہے کہ میں وقت بلکل محدود ہے میرے پاس ایک دو منٹ رہ گئے میں چاہیے رہا تھا کہ آپ سے وہ چیز میں کوشش کروں کہ کس کے اوپر فوکس کیا جائے جیسے ایڈوکیشن کے اوپر کیا جائے کسی اور کے اوپر فوکس کیا جائے اس پہ ہمیں ایک پرگرام اور کریں گے آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے وہ جملے جو میرے وہ ناظرین سننا چاہے آخری کے اندر کوئی ایسا میسیج آپ ہو رہا نا سب دونوں مل کے بس میں تو یہی میسیج دوں گا جو میں نے اپنی بات میں کہا ہے کہ جب تک میرے پیر سیلیکسن نہیں ہوگی میرے پیر کام نی ہوگا سوسائیٹی میں انصاف نہیں ہوگا نے انصاف ہی ہوتی رہی گی جو اتنے ترائیم سے ہو رہی ہے اس کا ریزلٹ ایسا ہی نکلے گا جو آ رہا ہے سب سے پہلے اگر اس چیز پر ہم ورکنگ نہیں کر سکتے اپنے سوسائیٹی میں انصاف نہیں لاسکتے میرے پیر سیلیکسن نہیں کر سکتے یعنی تو آپ دیکھیں وہاں کے کیا کوئی سن ہے آپ کو پتہ ہے ایک جرمنی فرینک فٹ کا ایک واقعہ سناتا ہوں جہاز رات کو نکلتے تھے وہاں سے جہاز نکلتے تھے تو رات کو نین خراب ہو جاتی تھی ایک بوڑی اورک جو کونے پہ رہتی تھی کہیں اس نے کیس کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ لائٹ کو فلائٹ نہیں چلتی تو آپ لوگوں کو رائٹ دیں گے لوگوں کی بات سنیں گے اور لیڈر شیپ کے حوالے سے کہا آپ نے کہ لیڈر وہ ہی ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو جس میں سننے کی صلاح ہے تو جو لیڈر سن نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا وہ لیڈر نہیں ہے آخر کے اندر کوئی ایک جملہ سر جی بس یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک آپ جو ہے ایک تو جس طرح سر نے ذکر کیا انصاف کا نظام جو ہے اس کو بہتر نہیں بنائیں گے اس کے ساتھ نگرانی کا جو نظام ہے گورنس کا اس کو آپ نے بہتر بنانا ہے دنیا کی سیکس سٹوریز کو دیکھ کے اور تیسری چیز جو ہے آپ جب تک ٹیکس پاور کیمپین نہیں چلائیں گے آپ کے پاس نہ سماجی بہبود کے لیے پیسے آئیں گے نہ ویل فیر کے لیے پیسے ہوں گے نہ کسی اور بھلائی کے کاموں کے لیے ریاست کے پاس پیسے ہوں گے اور کرپشن بھی پروان چڑے گی تو سب سے پہلے ٹیکس پاور آپ اپنی کیمپین چلائیں اور آپ لوگوں سے جو ہے ان کی حیثیت کے مطابق ایکوٹی کے مطابق ان سے آپ جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہنائیں نہ کہ پیٹرول بجلی اور ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے لوگوں کا خون نچول لیں تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اور اگر ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہم نے نہیں کی تو جس طرح کی صورتحال ہے کہ آج پاکستان دنیا کے کرزوں میں سوت کے جھکڑا ہوا ہے اور ہر وقت جب کس دینی پڑتی ہے تو پھر آب وہ عوام کے لئے دوسری بات پاکستان میں ادارے جو ہیں انتظامیہ مکننہ اور عدلیہ یہ اپنی حدودوں کی ایود کے اندر رہے ہیں کیونکہ جب اب ادارے حدودوں کی ایود سے باہر ہوتے ہیں تو ملک میں سیاسی افرت افری اور سیاسی انتشار پیدا ہوتا ہے جب سیاسی انتشار ہوگا تو وہ ملک میں کبھی بھی معاشی استحقام نہیں آسکتا بہت شکریہ اقبال ایڈوانی صاحب بہت شکریہ رانا آصف حبیب صاحب ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کا لب اللباب میں یہی کہوں گا کہ مثالوں سے نہیں بلکہ عمل سے جو ہے کہ یہ ساری چیز ہوگی کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جہانم بھی اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کے اندر اقبال بھائی سے بھی بات ہوئی رانا صاحب سے بھی بات ہوئی اور اختیار بیک صاحب سے بھی بات ہوئی سب اسی حوالے سے کہ ہمارا ملک اچھا ہو لیکن اچھا اسی صورت میں ہوگا کہ جو مثالوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی لائف کے اندر ہمیں خود بھی اپنے آپ کو آگے دا کر اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا اور جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ لفظوں کی جو بات ہے کہ ہم سامنے والے کو تو تنقید کرتے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ وہ ہے لیکن ہم خود اپنے آپ کے گربا میں دیکھ کر یہ دیکھیں کہ ہم کتنے صحیح ہیں اور ہم کس طریقے سے کام کرے اور کہاں تک ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا اور انشاءاللہ تعالی ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو انشاءاللہ جو مایوسی کی ایک فضاء یہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی اور میرے ملک انشاءاللہ دنیا کے اندر ایک ایسے نام کے ساتھ ابرے گا اور ہمیں آپ لوگ کی صدرخواست ہے کہ آپ اللہ کے لئے اس ملک کے لئے دعا بھی کرے اور اس ملک کے لئے اپنے آپ کو پیش بھی کرے اور انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ زندگیری اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو اس خانق سار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ